السلام علیکم میرا نام گوھر علیہ وسلم اور آج میں کھوڑنا بوڑا اندرپاس نحباد پر مجھول ہوں اور آپ لوگ کے لئے نئی ویڈیو بنا رہا ہوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکوستیں کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں بل آئیکن کا بٹن پس کر کے پھر آل کا بٹن پس کریں تاکہ آپ لوگ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی لوکیشن ٹائم پر پڑھت رہے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہوگی ہے جب یہ لوگ آپ محلومت محلومت جب یہ آپ اندرپاس سے آپ نکلیں گے تو یہ آپ سیدھا روڈ پر نکلیں گے اگر آپ لوگوں نے کوئی کام کرنا ہے یا کوئی کام کرنا ہے یا بینگ میں کام کرنا ہے سب کوئی کام ہے یا اگر بینگ میں کوئی کام ہے تو پھر یہ کہے آپ ادھر سے کیوں کہ ادھر آسکاری بینگ ہے ادھر الائٹ بینگ ہے تو یہ ادھر سے اپنا کام کر کے آپ نے ادھر سے نکل سکتے ہیں تو یہ میرے آپ لوگ کو توڑا معلومات دے نہیں تھی تو یہ آپ جو ہے آپ لوگ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ بڑی آسانی ہوگی یہ ان معلومات کو سننے کے بعد تو یہ میرے آپ لوگ کو جو ہے دکھایا ابھی میں سامنے آپ لوگ کو دکھاتا ہوں یہ اگر میں دکھاؤں تو یہ سامنے گولہ موڑ ہے جس پر صدوکیاں اور یہ ٹیکسیاں وغیرہ کڑی ہیں تو یہ آپ جو ہے ادھر سے اگر آپ کو ادھر سے اگر آپ لوگ کو دکھاؤں گاڑے میں بیٹے ہیں اور ادھر آپ لوگ کو دکھاؤں گاڑے ہیں تو ادھر سے ادھر کے آپ ٹیکسی میں ادھر سے پیٹھ سکتے ہیں دکھاؤں گاڑے میں بیٹے ہیں اگر آپ دیکھ لے تو یہ نیچے جو پشاؤں سے گاڑی آ رہی ہے یہ وہی گاڑی آ ہے جو پشاؤں سے آ رہی ہے اندر پاس سے ہو کے پھر گولہ موڑا گولہ موڑا گولہ موڑا سنہا ہے اور راولکنٹی کی طرف جانا ہے تو آپ لوگوں نے ادھر کے مخصصے پورٹن سے وغیرہ ہے اس پر بھی آپ کو کارا کر سکتے ہیں آگے جو ایک رنسہ جو پشاؤں گاڑے میں لگے تو یہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہو تو یہ میں نے ویڈیو اس لئے بنالی اور یہ مضموات دیتی ہے کہ ہوں سکتا ہے کیسی کی دروہ سے آ جائے تو یہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہو باقی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گاڑی آ رہا ہے یہی والی گاڑی آ رہا ہے یہ اپاس آ رہا ہے اور یہ راڑکنڈی کے طرف پر آ رہا ہے اور بعد میں یہ جو بیریئر انہوں نے عرضی طور پر لگائے ہیں یہ ہٹ جائے گا اور ادھر سنگل وغیرہ لگ جائے گا تو یہ کھل جائے گا یہ بڑی آسانی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی بیس پر یہ جو معمولی راستہ ہے تو ادھر سے موٹر سیکل وغیرہ ابھی جا رہے ہیں ادھر سے یوٹن بھی کر سکتے ہیں تو یہ آپ ان کو رہتہ ہے تو یہ آل کی رہتہ ہے جو ہے یہ پر آپ کو کھل جائے گا انشاءاللہ تو بڑی آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کے لئے تو یہ انڈرپاس تھا انڈرپاس کا کام ہو گیا اور لوگوں نے بہت زیادہ تکریف گزاری اور برداشت کی ہے تو ابھی اگر آپ دیکھنے تو یہ سر وطور پر اگر آپ دیکھنے تو آپ کو بہت معمولی تو یہ گاڑیاں نظر آتی ہیں اور پہلے اس روڈ پر کتنا رش ہوتا تھا اور ابھی وہ آل رش نہیں ہے یعنی دونہ طرف اس طرف بھی جو سر وطور پر بھی رش نہیں ہے اور اس طرف بھی اور انڈرپاس کے اندر بھی تو یہ گاڑیاں تقسیم ہو گئی اور آپ کوئی تکلیف نہیں ہے بس تکلیف ادھر گئی اور اللہ کا بڑا احسان ہے باقی اگر آپ لوگوں نے ہمارے طرف انیسپنٹ کرنی ہے آئی پورٹین میں آئی پورٹین میں آئی سکسٹین میں تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں ریٹ تو بڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ابھی بھی مستہ ہے آپ لوگ انیسپنٹ کر سکتے ہیں اپنے ایسر کے لیے خواہد کر سکتے ہیں میرا موبائل نمبر ہے 009233-9459-009 یہ میرا موبائل نمبر ہے اس پر آپ بہت کان کر سکتے ہیں ورڈسپ پہ بھی م ka ایمیز کر سکتے ہیں آپ لوگ پر آنے والے کے لئے گئے تو اس کے ساتھ میں آپ لوگیں شجاعشت انشاءاللہ کے لئے میں پیس روگا ہم لافظ دیں تو اس برچ سے ہو کے آپ لوگ جائیں گے ابھی تو کل نہیں ہے بارا کھل جائے گا اس سامنے آئی پوٹین کی طرف جو ہے آئی روڈ جاتی ہے تو ادھر سے ہو کے آپ آئی پوٹین جا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے آئی ترٹین سے یا اسلامباد سے آنا ہے اور آپ لوگوں نے پیشاور جانا ہے تو پھر آپ لوگوں نے آہ ادھر سے آگے اس بریج کے اوپر سے گزر کے پھر رائٹ کرنا پڑے گا یہ جو سامنے آہ سرویس روڈ میں اس روڈ کے اوپر یہ والا بیٹو کا دیتہ رکھے کیونکہ آپ لوگ ادھر سے آئیں گے ادھر سے پھر ادھر سے آئیں گے جب ادھر سے آپ آ جائیں گے تو ادھر سے رائٹ آہ کر کے یہ سامنے سرویس روڈ ہے اس کے اوپر آپ جائیں کے پیشاور کی طرف آجے پھر میں دیشے آہ ترٹین سے آہ پھر تو یہ exit ہے اگر آپ لوگ پشاور سے آتے ہیں اور آپ لوگ انہیں یومٹرٹ کرنا ہے تو اس service road پھر ادر سے آپ لوگ under pass میں انٹر نہیں ہوگی جب پشاور سے آتے ہیں اور یومٹرٹ کرنا parliament اس service road سے آپ لوگ آئیں گے اور ادر سے آپ لوگ بیس کے اوپر سے آپ واپس ادر سے آپ جائیں گے اگر آپ لوگ جی سٹیم سے یا اسلامباد سے آتے ہیں اور بھینٹے کی طرف آپ موٹتے ہیں تو سیدھا آپ ادھر سے آکے ادھر سے رائٹ کر کے سیدھا آپ سریکس روڈ پر جائیں گے اور پھر مستر روڈ پر نکھ لیں گے تو یہ ایکسیر ہو گیا اگر آپ لوگ راول فنڈی سے آتے ہیں اور آپ لوگوں نے آئی پورٹین جانا ہے تو آپ لوگوں نے ادھر سے جدھر میں نے ٹوٹل پیٹرول فرم آپ لوگوں کو بتایا تھا ادھر سے آپ لوگوں نے اندر پاس میں انٹرپ نہیں ہونا ہے بلکہ سریکس روڈ پر ادھر آکے اور اگر آپ لوگ راول فنڈی سے آتے ہیں اور آپ لوگوں نے اسلام آباد کی طرف موڑنا ہے تو پھر آپ لوگوں نے اندر پاس میں ادھر کرتے ہیں بلکہ آپ سریکس روڈ پر آئیں گے اور ادھر سے کے اوپر آئے جائیں گے رائٹ کر کے پھر آپ سیدھا یہ جو اسفتو کیا کڑی ہے ادھر سے آپ لوگ رائٹ کریں گے یعنی پھر اس کے اوپر سے رائٹ کر کے سیدھا آپ اس بوڑا موڑ پر آپ جائیں گے ایتر ٹیر کی طرف یا اسلام آباد کی طرف تو یہ ایکسیسہ باقی اگر آپ لوگوں نے آئی پورٹین سے آنا ہے کہ جس طرح یہ مدیتا ہے یہ نمبر لوڈ ہے تو سیدھا آپ بریج کے اوپر سے ہو کے آپ سیدھا یہ ٹکسیا اور سوچھتے ہو وغیرہ کھڑیے ادھر سے آپ ہو کے سیدھا آپ جردی تردین یا کشمیر ایوے اسلامباد کی طرف نکھتے ہیں تو یہ ایکسٹ ہے باقی اگر آپ لوگوں نے راوڈ فنڈی سے جب آپ سے آتے ہیں اور پیشال طرف سیدھا جانا ہے تو آپ لوگوں نے انڈر پاس کے اندر سے ہو کے آپ جا سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی کام ہے ان اوٹروں میں راکی جانا ہے تو آپ ادھر سے جو ٹوٹل کو ایپلیٹر پمپ ہیں اس ایریا سے آپ سروی سوٹ کی طرف جائیں گے اور سیدھا ایزر جو خیبر شنواری ہے اور یہ مختلف ووٹرز ہیں بینکس بھی ہیں اور یہ اینایٹ بینکپ کے سامنے تو یہ مختلف بیکریزیں ٹیک ٹاک ہیں اور اسلام آباد ڈائیگنوزکپ سٹرٹم یہ ساری ضرورت یہ ہے یہ آپ ادھر سے ہو کے آپ جو ہے اپنا کام کر کے آپ ادھر سے جلے کانا کارگٹنے کے بعد ادھر سے آپ لوگ پھر اس سرویس روڈ پر سیدھیں بہت سوٹیورز آج نے کل امورڈ اٹرپاس آباد کے اوپر جو بھی جائے ہیں ادھر کڑا اور آپ لوگ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ تھوڑا ایکسس کا پسہ چل جائے بہت سوٹیورز آج